بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیسٹ مائی کیچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آج ہم بنا رہے ہیں کوکوناٹ کوکس جو کہ بہت ہی خستہ لذیذ اور مزے کی ریسپی ہے چلی آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے دیسی کی لیا ہے سو گرام آپ چاہیں تو آپ ڈالٹا گی بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو مکھن بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مکھن میں پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور پیسی ہوئی چینی لی ہے میں نے ایک سو پچیس کرام جو کہ آدھا کپ ہے تو اس کو میں نے مکسی میں ڈال کر آم ریگولر یوگر کو میں نے مکسی میں ڈال کر پیس لیا اور اس کا پاورڈر بنا لیا ہے تو اب اس کو چمچ کے ساتھ تھوڑا مکس کر لیں گے تاکہ جب ہم بیٹر چلائیں تو یہ اڑے نہ تو آگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے یا آپ بیٹر یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہی ریسپی ویسکر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بس ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا تو ہم اس کو بڑی آسانی سے ویسکر کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں تو میں اس کو بیٹر کے ساتھ بنا رہی ہوں تو دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے گی کا اور اب ہم اس کو سائیڈوں سے جو ہے وہ سکراب کرتے رہیں گے تاکہ اس کا جو چینی اور گی ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے میں تقریباً پانچ منٹ میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کیا تھا اور اب ایک انڈا ڈالیں گے انڈا ڈالنے کے بعد بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ چینی ہماری جو ہے وہ اچھی طرح سے حل ہو جائے اور موٹی موٹی نہ رہے تو چینی تو ایسے ہمارے پسی ہوئی ہے لیکن پھر بھی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ضروری ہے تو اس کو پھر بیٹ کریں گے اور ہمارا جو مکسر ہے وہ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکا ہے بیٹر کو اب کام بیٹر کا ہتم ہو گیا ہے اب ہم میدہ لیں گے آدھا کپ میں نے میدہ لیا ہے جو کہ 60 کرام ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پاورڈر لیا ہے دو پنچ ہم نمک کے شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے جب بھی آپ بیکنگ کریں تو ساری چیزیں روم ٹیمپرچر پر ہونی چاہیے اور ان کی مائرنگ بھی اچھی سی ہونی چاہیے تو آپ کی بیکنگ کر دلٹ بہت ہی اچھ آئے گا تو اب یہ جو ہمارا گی والا مکسر تھا اس میں ہم میدہ ڈالیں گے اور اس کو چھانتے ہوئے ڈالیں گے تو ہمارے کوکس بڑے ہی خستہ بنیں گے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور مکس کریں گے اس کو بلکل ہلکے ہاتھ سے بلکل بھی پریشر دینے کی ضرورت نہیں تو اگر ہم زیادہ پریشر دیں گے تو ہمارے کوکس جو ہیں وہ ہارڈ بنیں گے تو اب میں نے ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ لیا ہے یعنی کہ کوکوناٹ کا برادہ لیا ہے اور دو کپ لیا ہے جو کہ ایک سو سی گرام ہے آپ کوکوناٹ کو گریٹ کر کر اس میں بلکل بھی شامل نہ کریں کیونکہ اس میں جو کوکوناٹ آئل ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور پھر آپ کے کوکس جو ہیں وہ زیادہ آئلی ہو جائیں گے تو یہ جو ہوتا ہے ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ اس میں سے جو ہے تیل نکالا ہوتا ہے اور اس کو اور کوکوناٹ کا برادہ جانے کے پیسا ہوتا ہے اور یہ اچھی سے ہماری کوکیز ریٹی ہو جائیں گی اس طرح سے اگر آپ جو ہے اوون میں بیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو دیچکی میں یا کڑاہی میں بھی آپ بیک کر سکتے ہیں میں نے آپ کو کافی ریسپیز میں بتایا ہے کہ کس طرح سے بیک کرتے ہیں تو ہمارا جو مکسر ہے وہ رڈی ہو چکا ہے اور ادھر میں نے اوون جو ہے وہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جو کہ وان سیکسٹی ڈگری پہ ہم پری ہیٹ کریں گے اور اس کا بیکنگ ٹائم ہے تھرٹی منٹس تو یہ ایک پولیتین بیگ لے لیا ہے جس کو میں نے سائڈوں سے کٹ کر کھول لیا ہے اور اپنا مکسر جو ہے وہ ہم اس میں رکھیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے ہم بیلتے ہوئے اس کے کوکیز بنائیں گے بیلن سے بھی بالکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے بیلنا ہے زیادہ پریشر نہیں دینا اور جو کوکیز کی تھکنس ہے وہ زیادہ باریک ہمیں نہیں چاہیے اور اس طرح سے آپ کوئی بھی سانچا لے لیں کوئی بھی کٹر لے لیں کوکیز کٹر یا آپ کوئی بھی ڈکن وغیرہ لے لیں تو آپ اسے جو ہے اس کے کوکیز آسانی سے بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے بڑی آسانی سے ہم اس کے کوکیز بنا سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے ہم تھوڑا موٹا اس کو رکھیں گے اس کی تھکنس تقریباً آدھا انچ جو ہے ہم اس کو موٹی اس کی تھکنس رکھیں گے تو ہمارے کوکیز بہت ہی اچھے بنیں گے کیونکہ یہ بیک ہونے کے بعد تھوڑے پھیل جائیں گے اور پتلے ہو جائیں گے تو اگر آپ پولیتھن بیگ یوز باقی کا جو مکسر ہے اس کو پھر دوبارہ سے بیل لیں گے اور کوکیز بنا لیں گے اگر آپ پولیتھن بیگ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ جب اس کو کاؤنٹر پر مکسر کو نکال لیں تو اس کے نیچے ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ تھوڑا ڈالیں یا پھر اس کو میدہ ڈال کر چھڑک کر تو آپ کو اس کے کوکیز پھر بھی بنا سکتے ہیں بڑی ایزی سے وہ بھی نکال لیں گے لیکن پولیتھن بیگ جو ہے وہ بہت ہی ایزی ہے اور جو بیگنرز ہیں ان کے لیے تو بہت ہی ایزی ہے وہ آسانی سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں تو اوون میں ہم نے اس کو رکھ دیا اور بیک ہمارے ہو چکے ہیں کوکیز تو بہت ہی مزے کہ ہمارے کوکیز جو ہے ویک ہوئے تھے آپ کو تھوڑے چپکے ہوئے لگیں تو آپ ان کو اسی طرح ٹری میں ہی پڑا رہنے دے تو یہ تھوڑی دیر بعد خود ہی جو ہے ٹری کو چھوڑ دیں گے دیکھیں کتنا اچھا ہمارا کوکیز کا کلر آیا ہے اس کو اوپر سے زیادہ کلر نہیں دیتے تو ہمارے کوکیز ریڈی ہیں آپ بھی اس کو بنائیے اور انجوائے کیجئے دعا میں یاد رکھئے پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ